اسلام علیکم ویڈرز ویلکم ٹو اسٹرینٹس ٹلیٹ فارم آج ہم پی ایس فائی فائی ون فور کنزومر سائی کولیجی کے لیسنے پر تھرٹی کو ڈسکس کریں گے اس سے پہلے لیسن سٹارٹ کریں آپ لوگوں سے رکھا سی چینل سبسکرائب کر دیں اور ساتھے بیل کے ایکن کو بھی پریس کر دیں کنزومر موٹیویشن کنزومر موٹیویشن بھی جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے ایک پروڈکٹ کو خریدنے کے لیے ایک نزومر ایک چیز کے ساتھ جتنا زیادہ موٹیویٹیڈ ہے ایک چیز کے لیے کام کے لیے وہ اسی حساب سے اس کو جو ہے وہ ایڈاؤٹ کرے گا اسی حساب سے چیز کو خریدے گا اگر ایک چیز سے وہ خوش ہے جو ہے اور وہ بہت زیادہ سے خوش ہوا ہے تو وہ مزید موٹیویٹ ہوگا اس چیز کو خریدنے کے لیے اور دوسرے لوگوں کو بھی موٹیویٹ کرے گا پوزیٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹ موٹیویشن ہے لیکن ایک چیز اس نے خرید کی خرید دی اس کا ایکسپیرینس جو وہ بہت برا ہوا تو دوبارہ وہ اس چیز کو سے وہ آوائیڈ کرے گا اب پروچ اوبجیکٹ کے اندر بھی کچھ ہیسی بات کرے کہ پوزیٹیو گولز ویچار بیہیویئر اے ڈیریکٹڈ ہوتے ہیں جو آوائیڈن سبجیکٹ ایز آر نیگٹیو گول اپروچ اوبجیکٹ پوزیٹیو گول گول ہوتے ہیں اور نیگٹیو گول ہوتے ہیں آوائیڈن سبجیکٹ ریشنل ایموشنل موٹیویشن ریشنل موٹیویشن جو ہوتی ہے جو اپنے سائز ویٹ پرائیس اور ویٹ وغیرہ کے حساب سے جو ہیں وہ اوبجیکٹیو جو گول انسان سیلیکٹ کرتا ہے وہ ریشنل موٹیویشنز ہوتی ہیں یعنی کہ چیزوں کو دیکھتے ہوئے مدد نظر رکھتے ہوئے پیسوں کو دیکھتے ہوئے کہ اتنی بندہ وہ دیکھتا ہے کہ میں اتنے چیزیں خرید بھی سکتا ہوں اتنے پیسے کی یہ جو ہے یہ سب چیزوں جو ہیں وہ لوجیکل آپ کہہ لیں کہ چیزیں فیکٹرز کو جو وہ ذہن میں رکھا جاتا ہے ایموشنل کے اندر اپنے غرور تکبر اپنے خوبصورت نظر آنے کے لیے جو چیزیں خریدی جاتی ہیں وہ ایموشنل موٹیویشن کہہ لاتی ہیں نیڈز ابراہم میسلو نے ہراریکی آف نیڈز بیان کی تھی اس نے جو ہے پانچ نیڈز ٹائپس جو بیان کی تھی نیڈز کی سائکولوجیکل نیڈز ہوتی ہیں پہلے دوسرے کا فوڈ وارٹر اور شیلٹر اور سیکس یہ نیڈز ہوتے ہیں سائکولوجیکل نیڈز اس کے بعد جب یہ نیڈز پوری ہو جاتی ہیں تو سیفٹی کی نیڈز آ جاتی ہیں سیکیورٹی کی نیڈز جتک ایک سٹیج کمپلیٹ نہیں ہوتی نیڈز کی ایک سٹیج کی نیڈز پوری نہیں ہوتی ہیں تب تک دوسرے سٹیج پر انسان شفر نہیں ہوتا سیفٹی کی نیڈز پوری ہوتی ہیں تو گھر وگرہ بناتا ہے انسان اس کے اندر اپنے اس کے بعد سوشل نیڈز آ جاتے ہیں دوستیاں کرتے ہیں انسان رشتے بناتے ہیں نئے اس کے بعد آ جاتی ہے ایگو نیڈز یعنی کہ اپنا سٹیٹس سیلف اسٹیم سٹیٹس ہائی کرنے کی کوشش کرتے لوگ اور آخری ہے سیلف ایکچولائزیشن یعنی کہ سب سے بڑھ کر کوئی بڑا کام کرنا کوئی بڑا کارنامہ کرنا کوئی اپنے بہت بڑا کے گول ہے سیٹ کیا ہوا اس کو فلفل کرنا اگزامپل ہے قائدی آزم جو ہے وہ ایک سیلف ایکچولائز پرسنیلٹی گولز جو ہیں دو ٹائپس کے ہوتے ہیں جینریک گولز اور پروڈکٹ سپیسفک گولز گولز کو موٹیویشن سے ہی اچیو کر جا سکتا ہے ان کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں ایک سٹوڈنٹ اپنے باباپ کو کہتا ہے کہ اس نے ڈاکٹر بننا ہے تو یہ ایک جینریک گول ہے اگر وہ سٹوڈنٹ اپنے کہتا ہے کہ اس نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری لینی ہو اور موڈل کالیج سے لینی ہے تو یہ ایک پروڈکٹ سپیسفک گول ہے گول سیلیکشن ڈیپینڈ اپون انڈویوجیلز پرسنل ایکسپیرینسز جو ہوتے ہیں وہ بھی ان سے پتا چلتا ہے کہ وہ کون سا گول جو ہے اس نے سیلیکٹ کرنا ہے کیا چیز اس نے اچیو کرنی ہے اگر بندہ جو ہے اگر میڈیکل میں اچھا ہے بائیو میں اچھا ہے میٹرک میں تو آگے جا کر وہ چانسز ہیں کہ وہ میڈیکل رکھ لے اگر میتھ میں اچھا ہے یا دوسرے سبجیکٹس میں اچھا تو ہو سکتا ہے وہ انجینر رکھ لے کمپیوٹر میں اچھا ہے تو وہ ہو سکتا ہے آئی سی ایس رکھ لے تو فیزیکل کپیسٹی بھی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ خود وہ اس کے پاس اس چیز کے پیسے ہیں اس کے اندر تو اتنی قابلیت ہے وہ اتنی طاقت رکھتا ہے اس چیز کے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے علاوہ محول کیسا ہے سوشل انوارمنٹ کیسے ہیں لوگ سپورٹیو ہیں لوگ اس چیز کو اچھا سمجھتی ہیں جو وہ کام کرنے جا رہا ہے یہ سب چیزیں جو ہیں وہ میٹر کرتی ہیں گول سیلیکشن میں موسیقی